لیکن آج کے مقابلے پر بات کرنے سے پہلے ہم کل کے میچ کی بات کریں گے جہاں امریکہ کے سامنے ساؤتھ افریقہ تھی وہی آج صبح ہوئے مقابلے کی بھی بات کریں گے جو میز بان ویسٹنڈیز اور ورتمان چیمپئن انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا سب سے پہلے کل ہوئے مقابلے کی بات کریں تو سپر ایٹ کا پہلا مقابلہ جہاں امریکہ کا سامنا عجیہ ساؤتھ افریقہ سے تھا مقابلے میں ساؤتھ افریقہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 194 رن بنایا جس کے جواب میں امریکہ کے بلے بازوں نے بھی شاندار کھیل دکھایا اور مقابلے کو آخری اوور تک رومانچک بنائے رکھا حالانکہ امریکہ 176 رن بنا سکا اور ساؤتھ افریقہ سپر ایٹ کا پہلا مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہی وہیں آج صبح ہوئے مقابلے کی بات کریں تو میزبان ویسٹ انڈیز کا سامنا انگلینڈ سے تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 180 رن بنائے جس کے جواب میں انگلینڈ نے اٹھارویں اوور میں ہی ٹارگٹ چیز کر ایک طرفہ جیت حاصل کر لی فیل سالٹ کی تاور توڑا ستاسی رن کی پاری کے لیے انہیں پلیئر آف دا میچ آوڈ دیا گیا اب بھارت اور افغانستان کے مقابلے کی بات کر لیتے ہیں یہ مقابلہ بار بڑھے اس کے کسنٹن اوور میدان پر کھیلا جائے گا بھارت اور افغانستان نے اب تک آٹھ میچ کھیلے ہیں ان میں سے سات میچ میں افغانستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دونوں ٹیمیں آخری بار جنوری میں بھارت میں تین میچوں کی سیریز میں بھیڑی تھی اور بھارت نے تین شون سے کلین سویپ کیا تھا رویش شرما کی کپتانی میں لگاتار دوسرا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کھیل رہی بھارتی ٹیم کا اب تک اس ٹورنائیمنٹ میں شاندار پردشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن ٹیم انڈیا نے گروپ سٹیج کے اپنے سبھی مقابلے امریکہ میں کھیلے تھے جس کے بعد اب سوپر ایٹ میں میچ کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز میں ہیں افغانستان نے بھی اپنے مقابلوں میں شاندار پردشن کیا جس میں اس نے یوگانڈا کو ایک سو پچیس رن سے نیوزیلینڈ کو چوراسی رن سے اور پاپوانیگونی کو ساتھ وکٹ سے ہرایا ٹونائمنٹ میں ان کی ایک ماتھار ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کے چوتھے مقابلے میں ہوئی جس میں انہیں ایک سو چار رنوں کے بڑے انتر سے ہار کا سامنہ کرنا پڑا میچ میں بارش تے بادہ کی کوئی سمبھاب نہ نہیں کیونکہ کیول دس پرسنٹ بارش کا پورا نموان ہے کھیل کے دوران بادل چھائے رہنے کے ساتھ تیز دھوپ والا موسم رہنے کی امید ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اس وقت جڑ گئے ہیں خاص مہمان جڑ گئے ہیں شہزاد علطاف ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پور یو اے کرکیٹر اور نویل ڈیویڈ ہمارے ساتھ پور بھارتی کرکٹ کے طور پر اس وقت جڑ گئے ہیں سب سے پہلے شہزاد بھائی آپ کا روک کرتے ہوئے پہلے دوسرے میچ کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کی بھارت اور افغانستان کی میچ کی بات کریں امریکہ نے ایز ایکسپیکٹڈ ایسا کھیل دکھایا اپنے میچ میں کہ ہم مان سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں امریکہ ٹیم کرکٹ میں ایک بڑے چیلنجر کی طرح رہے گی انہوں نے انٹی رنس کمبارے ہیں بہت اچھا کھیلے وہ اور ہرمیز سنگھ نے ان کا ساتھ دیا بات میں بہت کلوز ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے جو آنے والے میچ ہوں گے وہ جو ایسے کی ٹیم ہے کسی کو بھی اس ٹیم کو ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کے جتنے بھی میچ ہو رہے ہیں بہت کلوز ہو رہے ہیں اور ان کے پاس باولنگ اور بیٹنگ سب بہت اچھا ہے اور اگر کل دیکھا جائے کہ ڈی کوک کی بیٹنگ جو دیکھا جائے بہت اچھی بیٹنگ تھی اس کی وجہ سے سوٹھوڑی کا اتنے رنس کرنے میں کام بھی اب ہوگا اگر وہ ڈی کوک اتنا سکور نہیں کرتے ہیں نویل میں بھی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں امریکہ نے جس طریقے کا پردرشن کیا ہے اس پورے ٹورنمنٹ کے دوران اب تل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان کی طرح ایک مضبوطی سے بنتی ہوئی ٹیم ہے جو بڑے بڑے کمال کرنے کے لیے تیار ہے ملکل آپ نے ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز بھولے کہ وہ اپنا ورلڈ کرکٹ کے لیے جیسا افغانستان جیسا سلوہ اور سٹیڈی گروہ ہوئی ہے آج ایک دراؤا ٹیم ہے بڑی بڑی ٹیم افغانستان سے درتے ہیں کیونکہ ان کی جو گیم پلان ہے ان کی جو سٹریجی ہے کافی الگ رہتی ہے دوتروں سے سٹریجی ہے اگر آپ کل دیکھئے جیتنے کے بعد بھی وہ لوگ دل جیتے ہیں کافی لوگ کی جو ان کی انٹین تھی جو ان کی پوزیٹیوٹ تھی جب بڑیٹنگ آئے ان کو پتا تھا یہ چیز بل ہے گیٹی بل ہے ورن ایٹی تو جیسا بڑیٹنگ کو آئے ان کی انٹین پہلے بول سے مارنے کا انٹین تھا تیاری کرتے ہیں ان کی بڑیٹنگ لائنہ بھی کافی اچھی ہے ート عامت بھی کافی اچھا اور ڈا ہے اپنے انٹین کیلنے ہیں ہیں انڈیا کالی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کوئی سٹریجی ہے تو ہمارے ساتھ کھل گئی ہے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے بہت سواغت ہے سنیل یشکال رہا کرکٹ کے سٹیٹس ایکسپرٹ سنیل ہم ابھی تک بات کر رہے تھے امریکہ کے پرفورمنس کی کل امریکہ نے جو پرفورمنس کیا ایسے پہلے کہ میں بھارت پر آؤں اس نے بتا دیا ہے کہ ورڈ میں ایک نیا کرکٹر ایک نئی ٹیم پیدا ہو چکی ہے دیکھیں بلکل بہت بڑی آپ نے بات کیا ہر ورلڈ کپ میں ایک نائیک ٹیم ایسی اُبھر کے آتی ہے جو آپ کا دل جیتے لیتی ہے آپ کو یاد ہے چھ مہینے پہلے ہم اوڈی آئی ورلڈ کپ میں نیدلینز کی بات کر رہے تھے کتنی نئی طریقے سے وہ سپور تھی اور ایک بہت سارے نیو اینرڈی لے کی آئی تھی اسی طرح سے اگر آپ اس بار دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یو ایس ہے سب سے بڑی آسوسیٹ میمبر کی ٹیم پلیئرز جو یہاں کے ریجیکٹ ہو گئے جو یہاں پہ کبھی پندرہ سال پہلے جنہوں نے کبھی وراد کولی کو آؤٹ کیا تھا کورپرٹ میچ میں بائی دو وی نیٹر ورلکر نے بینک او بروڈا اور ایک دوسرے میچ کے تروں کورپرٹ کرکٹ میں لازٹ ٹائم وراد کولی کو زیرو پہ ہی آؤٹ کیا تھا اس کے بعد پندرہ سال بعد جب دوبارہ کھیلا پھر زیرو پہ کھیچ لیا یہ جو سٹوریز ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیمز آتی ہیں آپ دیکھیں زمباوے جیسی بڑی ٹیم ہے جو سبی فائنل کینیا جیسی ٹیم ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا دیکھیں یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے جو سیکنڈ لیول ٹیر کی جو سسٹم ہے جو ہندوستان کا بھی جو ٹیر ٹور سسٹم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے رادہ دن ٹیر ون کے اور یہ دکھایا ہے کہ یہ جو ٹیم میں آئی ہیں انہوں نے بلکل سب کا پورا ہمارے جیسے سٹیسٹیشن کا پورا ٹیبل چارٹ ہلا کے رکھ دیا چلیے کالرا بک آف کرکٹ ریکارڈز اب کھل گئے ہیں تو بھارت اور افغانستان کا روک کر لیتے ہیں پہلا سوال آپ سے ہی سنی لیش کالرا آج افغانستان کیا کرے گا مارے گا کیونکہ اب تک ان کے بیٹرز اور بولرز دھماکے دار چلیں ہیں آپ دیکھئے ان کے ٹاپ ٹین کے اندر آپ کے ان کے جب اگر ٹاپ ٹین بیٹرز ہیں ٹاپ فائیو میں ان کے ٹین بولرز ہیں تو آپ کریں گے کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا کلیر ہو کے آئے کہ یہ آئیں گے اور بلکل لاتھی چارج کریں گے یہ ہوای فائر کریں گے یہ ہی وہ کرتے آئے کوئی بھی بولر ہو وہ آج کسی بڑی ٹیم کو دیکھ کے رکھے گے نہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے افغانستان دلی میں یہی پہ پریکٹس کر چکا ہے دھرمشالہ میں کر چکا ہے ایمارچل میں کر چکا ہے نویڈا میں گریٹر نویڈا میں انہوں نے پریکٹس کی ہے بات آج جب کھیلیں گے وہ وہ کمپلیلی ایک ڈیفرنٹ منظر ہوگا اور ہم چاہتے ہیں وہ ایسا ہی ڈیفرنٹ منظر ہوگا شہزادہ آپ بھی یہی سوچتے ہیں افغانستان آؤٹ سمارٹ کر سکتی ہے کسی بھی ٹیم کو حالانکہ ہم بھارت میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اور بھارتی فینس کی جو جو جوش جذبہ ہوتا ہے وہ ایٹ پار ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ کہنے پر ہمیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ افغانستان بہت بہترین کھیل دکھا رہی ہے جی بلکل سنیر صاحب نے بلکل بولا جیسے یہ ٹیم پیکٹس کر رہی ہے ہارٹ ورک کر رہی ہے بہت ٹائم سے یہ انڈیا میں یو ای میں ہر وقت میں نے ہمارے پاس بھی ان کی جو پلیئرز ہیں ہر وقت پیکٹس کر رہے ہوتے چاہے وہ دو بجے تپتی گرمی میں نا یہ لوگ آکے یہاں پہ پیکٹس کرتے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے کھیلنے کا اور اوپر آنے کا وہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھا جائے جو انڈیا اور یہ افغانستان کا میچ ہے ایک اچھا میچ ہوگا لیکن کافی کلوز میچ ہوگا ایک انٹریسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ٹاپ ایٹ پلیئرز جو افغانستان کے وہ ہماری آئی پیل سے بلکل کھیل چکے ہیں اور ان کو ایکسپیرینس ہے کہ کونسی ٹیم کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیمز کے اندر تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوگا نویل آپ کے پاس ہی جاؤں سنیل یش کالرہ کے اس انپوٹ کو لیتے ہوئے کہ آئی پیل نے کتنا اثر ڈالا ہوگا اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے اوپر اور اس کے فٹا فٹ کرکٹ نے کتنا بڑا اثر ڈالا ہوگا میں ویرات کولی کے سٹیٹ آپ کے سامنے رکھوں حالکہ آیا میرے پاس کالرہ بک آف کرکٹ ریکارڈ مجھے کہنا پڑا رہا ہے ان کے پاس اتنے سارے سٹیٹس ہیں ایک سو بارہ پاری چار ہزار سے زیادہ رن ویرات کولی کے اکتیس بار نوٹ آؤٹ ایوریج فورٹی نائن پوائنٹ نائن زیرو سٹائک ریٹ ون تھاٹی سیون لیکن ویرات کولی کچھ ایمپیکٹ نہیں چھوڑ پائے اب تا دیکھئے بڑا پلیر ہے وہ نول بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آج ویرات کولی کا بلدہ چلے گا کیونکہ یہ پچھ کپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے پہلے جو پچھ ہوتی تھی وہ اوبر خوابڑ ہوتی تھی انپریپیرڈ ہوتی تھی ڈروپ ڈاون وکیٹس ہوتی تھی آج تو آپ کو پتا ہے ویسٹ انڈیز کی اور بائی دو بے یہ وہ میچ کھیل چکے 97 کا ہندوستان کے اندر ہندوستان کی طرف سے ویسٹ انڈیز میں تو نول ڈیویڈ آپ کو 97 کی کیا یادیں ہیں آپ کو دیکھئے وہ تو ایک یادیش پیر آگئی ہے جب آپ یہ میچ بار بڑیرس میں ہو رہی ہے اور پار بڑیرس کی وکیٹ جو ہے تھوڑی سی وہ ٹائم پہ تو ہم جب کلے تھوڑی انپریڈکٹبل تھی کیونکہ ایک آدھ جو آڈ باؤنس رہی تھی جو uneven ہوتا تھا جس پہ فرانکن روز کافی اچھا یوٹلائز کی ہے اور ہر یادی بار کو چاہ со پ perman اورужین کے وجہ دنسواستان سکتا ہے جو متعلق بودی آر و結نیز کی جب ہر بڑیرس میں ہمارے ساتھ ایک چار چار انکٹیاں رہے گا کینکہ ان کی جو آٹفیلڈ ہے کپی چھوٹا ہے اتراف اور میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بولنگ لیجنڈ جڑ گئے ہیں سرفراز نواز پاکستان کے والوں the greatest fast baller swing seem پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اتنے ریکالز رہے ہیں سرفراز جی welcome to the show ہندوستان میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے انڈیا انڈیا نیوز کے شو پہ thank you سرفراز صاحب آپ نے کافی closely پچھلے چار دشک میں دیکھا ہے four generations آپ نے دیکھی ہیں cricketers کی maybe six آپ کو بھومرہ بڑا پسند آیا ہندوستان کی طرف سے جس طرح سے اس نے بالنگ کی ہے ایسی کیا خاصیت ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا بہت آپ کو اتنے سمیے کے بعد کوئی ایک انڈین بالر پسند آیا دیکھیں بھومرہ جی جو ہیں بیچ میں تو ان کی انجری ہوگی تھی اور کافی دیر وہ انجر بھی رہے ہیں اس کے باوجود he has worked hard اور اس کے بعد وہ اس سے بھی بہتر بولر بن کے آیا ہے اور جس سے انڈیا کی بولنگ میں مین وہ کردار ادا کرتا ہے ایسے میچ ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ انڈیا ہار جاگا لیکن وہ اپنی پرفارمنس اور حمد سے انڈیا کو میچ جتواتا ہے اس کی لائن و لنس میں کہوں گا بڑی ضبادست ہے نئے گینٹے بھی وہ لائن و لنس اچھی رکھتا ہے اس کے بعد پھر وہ بیٹسمن کو سمجھ کے بولنگ کرتا ہے کہ بیٹسمن فرنپورٹ کا ہے بیک پورٹ کا ہے کوکر ہے یا کٹ مارنے والا ہے تو وہ اس کو گیج کر کے تو بڑی جلدی سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری لماز میں جو اس کے یاکر ہیں وہ یہ مطلب کے تعریف کے قابل ہیں کہ بہت ہی آورسٹینڈنگ یورکر اس میں تو پھر وہ آخر میں رنزی نہیں دیتا اور بیٹسمن کوئی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں جو انڈیا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ انڈیا اس کی وجہ سے کافی میں جیتا ہے جی جی سرپراز صاحب ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے آپ کے حساب سے یہ کونسا بولر کو کلوزلی ریزیمبل کرتا ہے جس طرح سے یہ رن اپ کرتا ہے یا جس طرح سے اس کا بولنگ ایکشن ہے یا اس کی ایکیوریسی ہے کنسسٹنسی ہے آپ کو کس بولر کا یاد دلاتا ہے آپ نے کرکٹ سب سے زیادہ دیکھی ہے سب سے کلوز دیکھی ہے اور سب سے اوچے درجے پر دیکھی ہے دیکھیں اس کا اپنا ہی ایکشن ہے اس طرح کا ایکشن اتنا شورٹ رن اپ اور پھر اتنی سپیڈ میں نے اتنا یہ کبھی دیکھا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کا رن اپ اور فینش جو ہے فینش اس کی بڑی زبادست ہے فل برس کے ساتھ یہ فینش کرتا ہے اور پورا بزن ڈال کے اور پوری یہ سلاحیت سے فائنل جو ڈیلیوری اور ڈیلیوری سٹرائٹ جو کہتے ہیں فل فورس میں یہ بولنگ کرتا ہے اور اس کے بعد لائن او لیندھ اس کی بڑی امیقولیٹ ہے وہ لوگ نہیں ہوتی اور یہ پھر میں کہوں گا کہ جیسے پیچھو ویسا یہ بولنگ کرتا ہے تیز پیچھو گراسی ہو تو تھوڑا شورٹ آف لیندھ بھی کرتا ہے اگر ڈرائی پیچھو اور مرڈ رول پیچھو تو وہاں یہ یورکر اور اس کی لائن او لیندھ بزر جاتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ is baller for all kind of pitches and all kind of weather ہمارے ساتھ سرفراز نواز صاحب ہے one of the greatest fast baller of the 70s early 80s جنہوں نے بالکل batsman کے اوپر havoc کیا تھا پاکستان سے ابھی اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے جھوڑے شہزاد علتہ آپ 1996 کا ورلڈ کپ کیلے کیسی importance ہوتی ہے جب اتنا بڑی شخصیت آپ سنتے تھے سرفراز صاحب کے بارے میں globally کیا نام ہوتا تھا آپ کا کیونکہ پاکستان سے آپ بھی وابستہ رکھتے اور سرفراز صاحب وہیں سے تو کیا impact ہوتا تھا سرفراز صاحب کا world cricket پہ سرفراز صاحب کو میں نے بہت کلوس سے دیکھے ان کے میں نے first class matches دیکھے ہیں test matches دیکھے ہیں اگر آپ fastballing کے اوپر جائیں ان کے بعد کوئی بھی ایسا fastballer نہیں ہے جو جس type کے یہ baller تھے مجھے آج تک ان کی وہ یاد ہے جب اسٹلیہ کو سیونٹی رن چاہیے تھے ان کی نو وکر سپکیتے پیدا انہوں نے ایک لن چاہیے اسٹلیہ کے پانچ کے ساتھ وکر سپکیتے اور یہ سرفراز واج جو بھمرا کی طریف کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا تو بھمرا کی طریف کر رہے ہیں اسی ہے میں نے سرفراز صاحب کے بعد کسی fastballer کو اگر کوئی ان کی طریف کر رہے ہیں سرفراز صاحب بلکل سرفراز صاحب آپ سے ایک اور ایمپورٹنٹ question ہے آپ کو کہیں اتنا منظر دیکھ کے آپ کو pitches نے زیادہ ڈسپوائنٹ کیا کیا آپ کو پاکستانی کی fastballing lineup نے ڈسپوائنٹ کیا کیونکہ ایک time تھا کہ پاکستانی کی lineup دیکھتے تھے بڑا مزہ آتا تھا بڑا لطف سے ہم bowling analysis دیکھتے تھے اچھا tussle ہوتا تھا آپ کو نہیں لگتا یہ miss ہو fastballer effective ہے یہ میرے اور امران کوئی پتا تھا زیادہ اور اس وجہ سے میں کہوں گا کہ انڈیا کے بیٹس مینوں کو مشکل پڑتی رہی ہے اور انڈیا میں fastballer اس وقت زیادہ آئی بھی نہیں ہے اس کے بعد جب سے reverse swing شروع ہوئی ہے انڈیا میں آپ دیکھیں fastballer کی بار مہار ہوگی ہے جگہ پہ دیکھیں کہ یہ سوئنگ ہے یہ fastballer کو پرانے گین سے بھی انکرش کرتی ہے ورنہ تو پہلے نیا گین بھی آپ دیکھیں بیشن اور اس کے بعد دوسرے آپ کے بولر جو تھے گین کو زمین پہ رگڑ کے پرانا کر کے بولنگ شروع کرتے تھے کیونکہ فاز بولر کا فقدان تھا انڈیا میں تو میں کہوں گا کہ آپ کے سراج بھی امپروو کر گئے ہیں اور اس کے بعد اور بھی کئی بولر آپ کے پاس آگئے ہیں ریسپیکٹفولی سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کو کہیں یہ منظر دیکھ کے درد اور دکھ تو نہیں ہوتا کہ اتنے بڑی بڑی لیگیسی آپ لوگوں نے دنیا کو دی ہیں ریورس ونگ کی ماف کرنا اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی بولر نہیں ہے جو ٹاپ ٹین میں اس وقت اویلیبل ہو یا ٹاپ فائی اکانومی میں اویلیبل ہو تو آپ کو کہیں دکھ نہیں ہوتا کہ جو creators of fast bowling ہیں وہ جب دیکھتے ہیں لائن اپ میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ کاش میرے سے ہی سیکھ پاس گیند آجاتا ہے تو یہ ایک چیز تو ان کی ختم ہوگی ہے کہ جو یہ گوش کرتے تھے اور گیند پرانا مجھ جاتا تھا دوسرا اب 20 آور میں تو یہ اور بھی کنڈیشن جو ہیں گرین کنڈیشن ہے اور پھر اس کے بعد پچھے بھی تھوڑی گرین نظر آرہی ہیں تو گیند جلدی پرانا نہیں ہوتا آخر میں جو چار پانچ آور ہے اس میں ریورس کر لیتی ہیں اس سے پہلے یہاں پہ جو یو ایس اے کا کوئی افیچل تھا اس نے ہارس کے اوپر اضام لگایا ہے کہ یہ گیند کو گوج کر رہا لیکن اس کے بعد نہیں پتا چلا کہ انکواری کہاں گئی ہے کیا ہویا کوئی نہیں ہوا جی ٹھیک ہے میں رکھ کر لیتا ہوں آج کے میچ کا بھی رکھ کر لیتا نویل میں آپ کے پاس ہوں گا کسنگڈن اول میں جو میچ ہونے جا رہا ہے بھارت افغانستان کے بیج یہ میدان کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہاں پر ٹاؤس کتنا اہم رہے گا جس کے ہاتھ پہ ہے کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہے پہلے جیتنے اور پہلے کھلنے اور بعد میں کھلنے والے کا بھی پہلے کھلے باربارس کی بکیٹ ہے تھوڑی بہت ترن ہو چانس ہے سیکن میں اور لیٹر پارٹ آف 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 میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بکیٹ جو ہے ڈرائی ہوتی آف چانس ہے ہوتی ہوتی رہتا ہے اور تیوز بھی کافی ہوا ہے کینس بکیٹ بیٹ بکیٹ ان کے پاس کافی وکٹس ہیں جہاں پر آپ ایک نئی وکٹ ملے جہاں ایک ہارڈ وکٹ ملے یہ ری ویوز وکٹس ملتے ہیں باربادس میں ان کے پاس ایک چاہیے چاہیے چاہر ملے پر 4-5 ستریپس ملے گا ایک سٹریپس ملے گا ایک ایک اس کے پاس آتفال بھی سانی بھی لیے گا اپنا لشکرین آئیہ چاہیے لایے گا بھی لیے گا مجھے گراند آتماسیر کے لئے پبلک فانس کے وجہ سے وہ ایک کریئے ہوتا ہے آتماسیر کے لئے ایک کرکٹین آتماسیر جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ ایک مجھے گا جو کافی لوگ آئیں گے اندینس کافی بڑھے ہوئے در باروڈیس میں اور ویس اندیس میں اندینس کے لئے رہے گا اور ایسا کہ تاؤس کافی کافی امپورٹی رہے گا جو بھی تاؤس جیتے گا I think they will use the wicket first کیونکہ جو wicket پہلے رہتا ہے تھوڑا بہت بال آنے کا سمبھاظنا ہے it may come up so I think جو بھی تاؤس جیتے گا I think they will use it second batting کرنا شاید تھوڑی سی difficult ہونے کا chances ہے تھوڑی difficult شہزار بھئی آپ کو کیا لگتا ہے chase کرنا زیادہ بیٹر رہے گا یا target set کرنا بہار بڑھے اس کیسنگٹن پر نہیں میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو بھی ٹیم تاؤس جیتے گی وہ بیٹنگ نہیں کرے گی چونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں ابھی تک وہ USA ہمالی پچھز بیٹھی ہوئی ہیں جو بھی ٹیم تاؤس جیتے گی وہ پھلڈنگ کرے گی پہلے اور targets chase کرے گی اس کے بعد ایک اور important سوال ہے سر آپ کو لگتا ہے ہم back to civilization آگئے ہیں کیونکہ کل 180 نبے رگن کے واپس اس کے اندر آگئے ہیں تابڑ توڑ کرکٹ ہونے لگی ہے وکیٹس لینے لگی ہے اور more importantly آپ کا سپر سلیلائزر والے جو جو کلاسنز and ڈیکاکس of the world تھے وہ واپس آگئے مٹی بدل کے ہی کیا امریکہ سے west indies میں آج ساب بدلے گا ساب بدلے گا آج ویراث کولی ساب کھلے گا سکر شرما کا بھی کھلے گا رویتہ بھی آپ دیکھیں آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا لیکن پھر بھی جو بھی ہے یہ ٹوٹی آور کا format ہے تو میشہ جو ٹیم ہوتی وہ یہ ٹوٹی کاملو ٹارگر سے چیز کریں ایک اور ایمپورٹن بات آپ کو لگتا ہے بھی چھکے چھوکے زیادہ لگیں گے یا بیٹسمن ڈومینیٹ تو کری رہے بات آپ کو لگتا ہے باولنگ کی skill بھی آئے گی کیونکہ کل ساوتھ افریقا والا مہچ اس کا گواہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں دو spinners کے لئے سمسی اور مہاراج نے جا کے کھیلا تو اس کو لگتا ہے آپ کو نول spinners بھی آئیں گے اس کے اندر کلم بات کری رہے اس بارے بلکل میں کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں I think Shivam Dubai کو drop کرنے کا chances ہے اور Kuldeep کو کلانے کا کافی امید ہے because I think they will add that extra flavor to the bowling attack اور because Kuldeep has been a wicket-taking bowler all the time in India کے لئے and I find that Rahul اور Rohit کافی so سمجھ کے I think یہ decision لیں گے because not only a flavor رہے گا but you know he will be a great performer اور کافی wickets لے چکے in T24 formats میں I think Kuldeep کا chance ہے اگر ان کے Shivam drop I think they can other option بھی ان کے پاس رویندر جڑے جا because he can bat I think یہ option open رکھ کے شاید ایک 11 بنائیں گے آج چلے سمب کر دیجے بس جلدی سے کیا آج فٹا فٹ cricket میں دھواندار چوکے چکے دیکھنے کو ملنے والے ہیں دو چیزیں ضرور guarantee ایک آپ کو batting dominate کرے گی بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک موہ توڑ جواب balling بھی دے گی جو بہت دیر سے USA میں ہوئی تھی بٹ اب ہوگا equal آپ نام نہیں لے رہے country کا مطلب یہ افغانستان بھی کر سکتا ہے اور یہی بات ہے ہم یہاں اس بات کو مار رہے ہیں کہ cricket اب دھواندار format بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا نویل ڈیوی 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 ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے ہی رہتے ہیں فیل ایک چھوٹا سا بریک اس